چلیے اگلی اپ ڈیٹ آپ کو بیمترہ سے بتا رہے ہیں جہاں پر زبردست ویسپورٹ ہوا تھا بارود فیکٹری میں اور اب جانکاری بل رہی ہے کہ بارود فیکٹری میں ملبہ اٹھانے کا جو ریسکی آپریشن تھا وہ اب سماپ تو چکا ہے بیمترہ کلیکٹر نے جانکاری دی ہے اور فیکٹری کے آٹھ مزدوروں کے لاپتہ ہونے کی پوشٹی ہوئی ہے ان میں سے ایک مزدور کے کو میکہارہ لے آتے سے میں اس کی موت ہو گئی ملبے میں مانو انگ کے ٹکڑے ملے ہیں جن کا دی این اے ٹیسٹ کرا جائے گا آٹھ مزدور لاپتہ ہونے کی عبادی کارک طور پر کلیکٹر نے میڈیا سے جانکاری سازہ کی ہے اور مانو انگ جو وہاں سے پرابت ہوئے ہیں ملبے میں سے ان کا دی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا لاپتہ مزدوروں کے پریوار والوں کو راہ تراشی کا اعلان کیا جا چکا ہے پریوار والوں کو پات پاسلا کی راہ تراشی دی جائے گی ہمارے سے ہوگی آج ریسکیو اوپریشن جو ہے وہ سماپت ہو گیا اور آٹھ کرمی جو ہے وہ لاپتہ ہیں جلا پرساشنی کی ٹیم ان کو ڈونڈنے میں جو ہے وہ کروہی جاری ہے اور تاتکالک راہت کے لیے فیکٹری پرابندن کے دوارہ پانچ لاکھ روپے کی راشی ابھی تاتکال ساہتہ کے روپ میں آج ابھی ہی ہم جو ہے وہ جو ویکتی لاپتہ ہیں آٹھ ان کے پریجنوں کو ہم دے رہے ہیں اور ایک سبتہ کے بیتر جو ہے وہ ہم یا تو جو لاپتہ بیکتی ہیں ان کو ڈونڈ نکالیں گے یا پھر ان کی سنات کریں گے کیونکہ جو سائٹ ہے وہاں پر ان کے کام کرنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے کی جو اتھرک تراثی ہے وہ بھی پرابندن کے دوارہ دے دی جائے گی کرپا شنکر آخر کا ریسکیو آپریشن تو پورا ہو گیا لیکن بڑی دکھت بات ہے آٹھ وزدوروں کے لاپتہ ہونے کی پوشٹی ہوئی ہے آگے کیا ریسکیو تو پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے پرانتو ابھی بھی پریجن جو ہے وہاں اپستیت ہیں لوگوں کا کہنا ہے وہاں پہ جو پریجن ہے ان کا کہنا ہے پتکل بارہ لوگ ان کے اس دھٹنے میں لاپتہ ہیں اور پرکاسن جو ہے وہ آٹھ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں مگر پریجن بارہ لوگوں کی بات کہہ کے وہی پر دھڑنا دیتے ہوئے بیٹے ہونے ہیں بہت بہت شکریہ اکرپیشنگر جانکاری کے لیے تو جہاں ایک طرف استانی پرشاہ سن آٹھ مزدوروں کے لاپتہ ہونے کی بات کر رہا ہے تو وہی پر اور بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سنکھیا اور بھی زیادہ ہے کہ وہاں پر کافی سارے شریر کے آنچ چھپائے گئے ہیں جن کا بی این اے ٹیس کیا جائے گا اور سٹھی آنے والے سمینے اس پسٹ چھپائے گئے